بسم اللہ الرحمن الرحیم میکپ کریں اچھے اچھے پروڈیکٹس لیں اب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا چیز لینے چاہیے اور یہ چیز کس رینج میں ہے یہ ہمارے فیس پر سوٹ کرے گی نہیں کرے گی پہلے ہم میکپ میں کیا لیں اس طرح کے بوس سے جو ہے نا کوسٹین آپ کے مائنگ میں آتے ہیں تو آج میں نے کچھ سیلیکٹیو چیز ہیں آپ کے لیے جو ہے وہ اس کیٹ میں جو ہے وہ انکلوڈ کیے سب سے پہلے کیٹ میں جو چیز آپ کے ہونے چاہیے وہ ہے فیس پرائمر تو فیس پرائمر جو ہے وہ بیسک فرس ٹیپ ہوتا ہے میکپ کا اور یہ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتا ہے پول لس کرتا ہے اور جب آپ اپنی بیس لگاتے ہیں تو وہ فلولس بیس آپ کے جو ہے وہ آپ کے فیس پہ بنتی ہے تو اگر آپ کے پاس فیس پرائمر نہیں ہے یا آپ اس کو چوز نہیں کر پا رہے کہ ہم کانس سا لیں تو آپ کے پاس اچھا سا کچھ موسٹرائزر ہو وہ آپ کی کٹ میں ضرور ہونا چاہیے اور پرائمر جو ہوتے ہیں وہ اتنے ایکسپنسیف بھی نہیں ہوتے آپ اس کو ایزیلی لے سکتے ہیں آپ کسی بھی جو برینٹ کا اور کمپنی کا اچھا سا جو ہے وہ پرائمر لے لیں اور سیکنڈ جو چیز ہونی چاہیے آپ کے کٹ میں وہ ہے کنسیلر کنسیلر کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی فیس پہ ڈارک سپوٹ ہوتے ہیں جو بھی کوئی بھی پگمنٹیشن ہوتی ہے ایکمی ہوتی ہے اس کو یہ ہائٹ کر لیتا ہے کنسیل کر لیتا ہے سم تیم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کلر کوریکٹر لے لیتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کلر میں ہوتے ہیں اور آپ ان کو اچھے سے اپلائی نہیں کر سکتے تو پھر ان کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ کوئی اچھے سی کمپنی کا کنسیلر لے لیں اور کنسیلر جو ہے وہ ایزیلی اپلائیبل ہوتا ہے آپ ایزیلی اس کو اپنے جو ہے فیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں کنسیلر ہمیشہ آپ کی سکن سے دو تین تون جو ہے وہ دارکر ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کی جو فیس پہ پگمنٹیشن ہے دارک سرکل سے ان کو اچھے سے جو ہے نا وہ ہائٹ کر سکے میں نیکسٹ جو ویڈیو انشاءاللہ بناوں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے کنسیلر کو جو ہے وہ جوز کر سکتے ہیں اور کنسیلر جو ہے سیکنڈ ایمپورٹنٹ پروڈیکٹ ہے کیونکہ آپ کے میک اپ کٹ میں جو ہے وہ ہونا چاہیے اور نیکسٹ جو پروڈیکٹ ہے وہ آپ کے کٹ میں ہونا چاہیے وہ ہے فانڈیشن اور بیگنرز کو ہمیشہ جو ہے وہ میٹ فانڈیشن لینا چاہیے جو کہ فل کرویج دے اور اگر فانڈیشن آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ کے پاس کوئی بھی بی بی کریم ہو گارنیر کی بی بی کریم بہت اچھی ہے آپ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں فانڈیشن فانڈیشن جو ہے وہ ہمیشہ آپ نے اپنے سکین ٹون کے مطابق لینا ہے لیکن جو کنسیلر ہوتا ہے وہ آپ کو دو تین جو ٹون ڈارکر لینا ہوتا ہے کیونکہ اس نے کنسیل کرنا ہوتا ہے جو پگمنٹیشن ہوتی ہے نیچرل بیس آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ چیز جو ہمارے کٹ میں ہونی چاہیے وہ ہے کمپکٹ پاؤڈر یا سیٹنگ پاوڈر یا کہہ سکتے ہیں جو آپ کے میک اپ کو جو ہے وہ سیٹل کر دے کوئی سا بھی میٹ پاوڈر آپ لے سکتے ہیں اور یہ آپ کے میک اپ کو جو ہے وہ فنشنگ لک دیتا ہے اور آپ کی جو بیس میں جو ہے وہ فلولس جو ہے وہ افیکٹ لاتا ہے یہ جو کمپکٹ پاوڈر کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بھی آپ نے اپنے سکن ٹون کے مطابق ہی لینا ہے نیکس چیز جو آپ کے میک اپ پیٹ میں ہونی چاہیے ہیں وہ آئی شیڈو پیلٹ ہیں اور آپ کے آئی شیڈو پیلٹ جو ہے وہ کچھ اتنا زیادہ بڑھا نہیں ہونا چاہیے یا میڈیم ہو یا اس سے بھی مینی جو پیلٹ سے وہ ملتے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے اور پیلٹ وہی والا لینا ہے جس میں نیوٹ کلرز زیادہ ہوں کیونکہ جو لائٹ کلرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ اپلائی کرنا بگنرز کے لیے ایزی ہوتا ہے اس طرح سے اس میں شمری بھی ہیں لیکن تھوڑے لائٹ کلرز ہیں نیکس چیز جو آپ کے پیٹ میں ہونی چاہیے وہ ہے بلیش آن اور بلیش آن میں جو ہے وہ آپ کوئی سا بھی کلر لے سکتے ہیں لیکن میں پرفر کرتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ پنک کلر لیں اس میں آپ کی لوگ جو ہے وہ نیچر لگے گی اور آپ کو بلینڈ کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور پیچ میں یا پنک میں پنک زیادہ بیٹر رہے گا یہ دیکھیں بلکل نیچرل سی لوک جو ہے وہ آ جاتی ہے آپ تھوڑا سا اپنی چھکس پہ لگا لیں نوز پہ لگا لیں اور نیچرل میک اپ کے لیے یہ کلر برسٹ ہے نیکس جو چیز ہونی چاہیے آپ کے پاس وہ ہے مسکارا مسکارا آپ کوئی سا بھی لے لیں کسی بھی جو ہے وہ برینڈ کا کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں لیکن مسکارا جو ہے وہ واتر پروف ہونا چاہیے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ آئی لائنر زیادہ پسند ہوتا ہے کہ ہم آئی لائنر لگائیں لیکن جو بگنرز ہوتے ہیں میک اپ میں میں ان کو یہ سجسٹ نہیں کروں گی کہ وہ آئی لائنر جو ہے وہ لگائیں کیونکہ آئی لائنر کے لیے جو ہے نا آپ کو پرکٹس کی ضرورت ہوتی ہے جب تک اچھے سے آپ اس کی پرکٹس نہیں کریں گے آپ کو اگزیک لگانا نہیں آئے گا تو وہ آپ کے جو نا آپ کی آئیز کا میک اپ کو جو ہے وہ خراب کر دے گا تو اس لیے میں آپ کو یہ سجسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے واتر پروف مسکارا لینا ہے اور اسی کو یوز کرنا ہے کیونکہ یہ ایزی ہوتا ہے اپلائے کرنے میں اور آپ کی جو میک اپ لوپ کو بھی کمپلیٹ کر دیتا ہے تو نیسٹ چیز جو ہے وہ ہے آئی برو پینسل ٹھیک ہے آئی برو پینسل ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی یوز کرتا ہے سم ٹائمز کچھ لوگوں کی جو آئی بروز ہوتی ہیں وہ بہت تین ہوتی ہیں تو ان کو ضروری جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آئی بروز کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک آئی برو پینسل جو ہوتا ہے وہ آپ کی جو ہے کس میں ہونی چاہیے آپ اس کو ایزا کاجل بھی یوز کر سکتے ہیں جو لوگ جن کو کاجل جو ہے وہ یوز کرنے کی عادت ہے آپ اس کو جو ہے وہ آئیز میں ایزا کاجل پینسل بھی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے لیپ لائنر ٹھیک ہے میں ایسا لیپ لائنر آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس سے آپ تھوڑی لائٹ سی جو اپنے لیپس پہ آؤٹ لائن بنائیں گے ٹھیک ہے اور آپ اس کو ایزا لیپسٹک بھی اپنے جو لیپس پہ وہ فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کا کلر ہے لیکن آپ لوگوں نے وہ زیادہ ڈارک کلر کی لیپسٹک سٹارٹ میں نہیں لینی اگر آپ کو ڈارک کلر اگر زیادہ پسند ہے تو آپ اس طرح سے لائنر لے لیں پہلے اپنے جو لیپس کی ہے وہ آؤٹ لائن بنائیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسی لائنر کو اپنے جو لیپس پہ وہ فیل کر لیں اور لاسٹ چیز جو ہے وہ ہے لیپسٹک اور میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ لیپسٹک جو ہے وہ آپ لائٹ کلر میں لیں پیچ ہو گئی ٹنک ہو گیا ٹی پنگ کلر اور اس طرح کی کلر جو ہیں وہ آپ کو اپلائی کرنے میں زیادہ ہی زی ہوگا ہمیشہ جو ہے وہ لیپسٹک لگانے سے پہلے آپ نے اپنے جو لیپس کی آؤٹ لائن ضرور بنانی ہے کوئی لائٹ سا لیپ لائنر ہو یا دارک ہے کہ دارک لیپ لائنر ہے تو اس کو تھوڑا لائٹ جو ہے وہ آپ نے آؤٹ لائن بنانی ہے لیپس کی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹی پنگ سا کلر ہے بہت اچھا کلر ہے ہی ہوپ کہ آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور میک اپ بیگنس کے لیے کافی ہلپل ہوگا کمیش میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ